نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولی النبی الكریم اما بعد سامین اکرام آج ہم جریان کا قرآنی وظیفہ روحانی عمل جریان کے مرض کے خاتمے کے لیے پیش کر رہے ہیں گفتگو آخر تک سماعت کیجئے گا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل حفاظت ایمان کے وظائف مسنون اعمال مسنون دعائیں اسماع الحسنہ کے فضائل و براکات اور ان کے خواس ویڈیو کی صورت میں روحانی کلینک جو روزانہ کی بنیاد پر پیش کر رہا ہے آپ کو بھی موصول ہوتے رہے ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے سامین اچھائی کو پھیلائیے شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے اس پر عمل کرے اس کا دکھ دور ہو کل قیامت کے دن ہمارے لیے آپ کے لیے باعث نجات سبب مغفرت ہوگا آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو ہمیں ایمیل کیجئے کمیٹ کیجئے سامین یاد رکھے اجازت کے لیے کوئی کمیٹ یا پھر سوال نہ کیا کریں ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے استخارہ کروانا چاہتے ہو یا پھر آن لین تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو الفاظ کی درستگی حروف کی تصحیح کے ساتھ جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں الفاظ کی درستگی حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کی اس پر چھم چھم رحمت مرستی ہے اللہ جل شانہو کی محبت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین واسطہ بہترین راستہ سامین قرآن کریم کی تلاوت ہے اس لیے قرآن کریم کو نکھار کے سوار کے پڑھا کیجئے قرآن کریم کو غلط پڑھنے سے اللہ نراز ہوتے ہیں گناہ بھی ہوتا ہے جب معانہ بھی بدل رہا ہو تو قرآنی آیات سے کیے گئے وظائف غیر مؤثر ہوں گے تو قرآن کریم کو درست کیجئے جریان کی مرض کو ختم کرنے کا قرآنی وظیفہ روحانی عمل جریان مردوں میں ایک خطرناک مرض ہے خصوصاً نوجوان لڑکوں میں پایا جاتا ہے غیر شادی شدہ میں زیادہ تر پایا جاتا ہے جریان پشاب کے راستے قطرے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں اور کپڑے خراب ہوتے رہتے ہیں اس مرض کی وجہ سے نوجوان نسل لاغر کمزور نحیف ہوتی چلی جا رہی ہے ہڈیوں تک سے طاقت نچوڑ لیتا ہے یہ جریان کا مرض اتنا خطرناک ہے جریان کے مرض کی وجہ سے مساوقات شادی کے بعد اولاد ہونے میں بھی دقت پیش آتی ہے اور کافی مشکلات کا سامنے کرنا پڑتا ہے اس مرض کو ختم کرنے کا بہترین قرآنی عمل آیت نمبر آٹھ سورہ تحریم پارہ نمبر اٹھائیس یہ آیت مبارکہ ایک سو مرتبہ بعد نماز اثر پڑھے یا پھر کسی بھی نماز کے وقت آپ بعد نماز پڑھ لیں عشاء کے بعد پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں زہر کے بعد پڑھیں ممکن نہ ہو اثر کے بعد پڑھنا تو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں سو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کریں وہ پانی پی لیں روزانہ ایسا کیا کریں علاج بھی جاری رکھیں انشاءاللہ اس قرآنی عمل سے جریان کا مرض جاتا رہے گا وہ آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علا کل شئی قدیر اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جب بھی کوئی دکھ بیماری پریشانی مصیبت لاحق ہو سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کے اپنے رب سے التجا کیجئے کیونکہ تمام مسائل کا حل اسی ذات کے پاس ہے جو بے نیاز ہے جو تمام مشکلات سے پاک ہو جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئے وہی ذات ہماری تمام مشکلیں حل کرتی ہے میری طرف سے روحانی کلیننگ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی